کچھ ایسے اس میں نکات اٹھائے گئے ہیں جن کی روشنی میں یہ بات سامنے آئیے کہ یہاں جرم ہی کوئی نہیں ہوا absolutely no fences taken place اور یہ observations کچھ دن پہلے ہی آ چکی تھی ان کے نوٹس میں تو اب جب ہم نے نیچے لور کوٹ میں اپنا بریت کی درخواست پر مکمل دلائل دے دیئے تو آج آج اس کے اوپر فیصلہ آنا تھا جو کہ جد صاحب نے فیصلہ نہیں دیا اور انہوں نے تاریخ ڈال دی آگے دو دنوں کی مجھے نہیں معلوم ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے بارحال ساتھی ساتھ میں آج صبح نو بجے سے ہم یہاں موجود ہیں آج عمران خان صاحب کی زمانت پر سمات تھی ان کی بیگم کی زمانت پہلے ہی منظور ہو چکی ہوئی ہے اور کافی observations اس میں آ چکی ہوئی ہیں اس کیس کے حوالے سے the less i say about it the better کیونکہ ہمیں جب معاملات subjudice ہوتے ہیں تو کافی احتیاط بھی کرنی پڑتی اور احتیاط سے بولنا بھی ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت فاضل جات صاحب سن رہے ہیں سو عمران خان صاحب کا کیس میں ہم اتنے ہی پور امید ہیں بلکہ زیادہ پور امید ہیں مشرا بی بی کے کیس سے کہ ان کا کیس بھی ہنڈڈ پسنٹ زمانت کا شاید یہی وجہ ہے کہ آج سرکار نے ہمیں تقریباً تین گھنٹے انتظار کروانے کے بعد آج وہ نہیں آئے دو دو special prosecutors appoint ہے مگر جو senior prosecutor ہیں جنہوں نے assist کرنا تھا کوٹ کو ان کی ادم دستیابی کی وجہ سے آج یہ کیس ایڈجرن ہوئے اور next week کے لیے اب گیا ہے ہم نے عمران خان صاحب کی تقریباً اب جو آپ hearing سن رہے ہیں جو cases رہ گئے ہیں میں ان کو remainder کہوں گا یہ بچے کچھے cases ہیں جو main cases تھے وہ سب کے سب ختم ہو چکے ہیں اگر worst case scenario القادر میں بھی کوئی adverse order آتا ہے کوئی finding آتی ہے ولی القادر کا case زبردست case ہے بریت کے لیے اس میں already acquittal کی application جو ہے وہ file ہو چکی ہے سو القادر میں فیصلہ بہت جلد آنے والا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ القادر میں عمران خان صاحب کو وہ equit کر دیں تو اگر القادر میں خدا نہ خاصتہ بھی کوئی adverse decision آتا ہے تو کیا پندرہ دن کی زیادہ سے زیادہ بات ہوگی سزا suspend ہو جاتی ہے زمانت میں اتنی interesting observations اس میں آ چکی ہیں سو overall میں آپ کو یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے تمام cases ختم ہو چکے میں میں اس کی تشبیح کس سے دوں میں اس کی تشبیح بریانی سے دے دیتا ہوں آپ کو یہ جو آخری دم ہوتا ہے نا آخری دس منٹ کا دم کہ 90% تیار ہے جس وقت حالات سازگار ہوں تو آپ دیچکی کے اوپر سے ڈھکن اٹھائیں اور کھانا تیار ہے تو ان کے تمام cases تمام cases سے جب میری مراد ہے prohibited funding کا case ہے ان کا judge زیبا کا case ہے ان کا توشہ خانہ one ہے توشہ خانہ two ہے ان کا عدت اور نکاح کا case ہے سائیفر کا case ہے the list goes on and on بہت لمبی list اور بہت لمبی فرست ہے سب cases میں ہی relief mature ہو چکی ہے چاہے وہ زمانت ہو چاہے وہ suspended sentence ہو یا چاہے وہ بریت ایکوٹل ہو تو اب بچا کچھا کچھ remainder رہ گیا ہے اس کی میں نے تشبیح آپ کو دے دی ہے کسی چیز سے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی تمام cases اور ان کی جتنے بھی reliefs ہیں final آخری سانسوں پہ cases ہیں آخری دموں پہ prosecution چل رہی ہے اور میں ایسے کہوں گا 90% of the exposure 90% of the cases 90% of the prosecutions have collapsed have finished have resulted in acquittals have resulted in suspended sentence or have resulted in bail in successful bailes تو اب یہ بھی انشاءاللہ next week تک یہ بھی ہو جائے گا تب تک اور بھی موقع مل جائے گا کہ جو بکایا دو چار cases ہیں سر آپ نے مثال دی برینی کی تو اس میں سے خوشبو بھی آتی ہے جب آخری ٹائم رہ جاتا ہے تو کیا عمران خان کی رہائی کی خوشبو بھی افضاد سے آنا شروع ہو گئی ہے دیکھیں میں legal side کو represent کرتا ہوں میں political side کو نہیں کرتا یہ intertwined اور interlinked ہیں legal اور political so بعض solutions جو ہیں وہ legal نے دینے چلیں تشبیح دی تھی تو جو ڈھکنا اٹھانا ہے وہ political اٹھا لے تو اندر legal نے کھانا تیار رکھا ہوگا سلمان صاحب اسی سے جوڑا بریانی دس منٹ میں جو دھم ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ دس منٹ بریانی کے تو دس منٹ ہوتے ہیں legal side کی کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کھانے میں لوگ انتظار کر رہے ہیں بریانی دیکھیں وہ یہ اب آپ کی بریانی کی مثال جو ہے وہ چل پڑے گی یہ ایسے ہی میرے mind میں اچانک آیا کہ جب یہ کہ چیزیں اس وقت final last stage پر ہیں جسے کہتے ہیں fag end پر ساری prosecutions ہیں اور میں نے آپ کو اس کا ایک اندیا دیا ہے کہ legal صرف خانہ تیار کر سکتا ہے ہم یہ چاہیں گے کہ اس کا ڈھکنا جو ہے وہ political اٹھائے political side اور political winker ہے سلمان صدر صاحب یہ بھی clear کیجئے گا گزشاہ بی بی صاحبہ توشاہ خانہ two case میں already زمانت پر ہے زمانت ہو چکی ہے تو اس case میں کتنا مددکار ثابت ہو سکتا ہے خان صاحب کے لئے زمانت لینا کیونکہ already ایک accused کو زوارت مل چکی ہے extremely bright chances for عمران خان صاحب توشاہ خانہ two میں دیکھئے میں آپ کو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں سمجھ آتی توشاہ خانہ one میں سزا کیسے ہوئی ہے آپ کسی کو قانون دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ انگریزی کی چار سطریں clause one توشاہ خانہ policy 2018 عمران خان صاحب اور ان کی اہلیا نے کوئی جرم committee نہیں کیا ہوا جرم تب ہوتا ہے اگر آپ ایک توفہ وصول کریں اور آ کے اس کو حضم کر لیں اور بتائیں نہ جب آپ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں ایک توفہ ملا ہے اور اس کی پھر evaluation ہو جاتی ہے آپ نے قانون سے comply کیا آپ کو جو قیمت چار افسروں نے ایک private appraiser نے تین custom officials نے اور ایک ان کے سربرا نے جو قیمت بتائی آپ نے وہ ادا کر کے وہ چیز رکھ لی تو امانت میں خیانت کیسے بن گئی جس کا main یہ کیس چل رہا ہے باقی قانونی دلائل عدالت میں یہ بیل ہو جائے گی جج صاحب نے time دیا ساڑھے دس بجے تک اس کے باوجود government نہیں آئی تو کیا سمجھ جائے سارا مطلب دیکھیں اب وہ ہم ان کو پکڑ کے سرکار کو ہم تو نہیں لا سکتے ہم صرف انتظار کر سکتے تھے opportunity دے سکتے تھے جج صاحب بھی ہمیں برا جو observation آ گئی ہے اندر order میں انہوں نے لکھوا دیا ہے کہ کیس اتنے بچ چکے ہیں اور ابھی تک prosecutor صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بیزی ہیں انشاءاللہ اگلی اڈیالہ میں بھی بریت کا فیصلہ جوڑا تک چلا گیا جی وہ ملتوی ہوا ہے تو ہم میں بھی چاہوں گا کہ پہلے بریت کا فیصلہ آئے اور ہم پھر زمانت ہو سکتا ہے جج صاحب اتنا اچھا فیصلہ دے دے کہ ہمیں زمانت آرگیو کرنے کی ضرورتی نہ پڑے وہ بری کر دیں آج کھائے گئے ہیں کہ جن کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں جرم ہی کوئی نہیں ہوا absolutely no fences taken place اور یہ observation کچھ دن پہلے ہی آ چکی تھی ان کے نوٹس میں تو اب جب ہم نے نیچے لور کوٹ میں اپنا بریت کی درخواست پر مکمل دلائل دے دیئے تو آج آج اس کے اوپر فیصلہ آنا تھا جو کہ جج صاحب نے فیصلہ نہیں دیا اور انہوں نے تاریخ ڈال دی آگے دو دن انہوں کی مجھے نہیں معلوم ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے بارحال ساتھی ساتھ میں آج صبح نو بجے سے ہم یہاں موجود ہیں آج عمران خان صاحب کی زمانت پر سمات تھی ان کی بیگم کی زمانت پہلے ہی منظور ہو چکی ہوئی ہے اور کافی observations اس میں آ چکی نہیں ہے اس کیس کے حوالے سے the less I say about it the better کیونکہ ہمیں جب معاملات سب جوڈس ہوتے ہیں تو کافی احتیاط بھی کرنی پڑتی اور احتیاط سے بولنا بھی ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت فاضل جات صاحب سن رہے ہیں سو عمران خان صاحب کا کیس میں ہم اتنے ہی پور امید ہیں بلکہ زیادہ پور امید ہیں مشرا بی بی کے کیس سے کہ ان کا کیس بھی 100% زمانت کا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج